بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام میرے پردیسی بھائی جو چھوٹی جاتے ہیں یا سعودی بھی جو نیو ویزا سے آنا چاہ رہے ہیں ایک پاکستانی کسٹم کی طرف سے آپ بول رہے ہیں یہ ایک نیو شیئر کی گئی ہے تمام دوستوں کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ اس بات کو سمجھ لیجئے گا ایک تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ پہلے حال ہی میں چلا تھا جی میں اس کو مسئلہ ہی بولوں گا کہ پاکستانی گوربٹ نے ہر وہ چیز جو آپ باہر سے امپورٹ کر کے لائیں گے چاہے کوئی پرفیوم ہے شیمپو ہے لوشن ہے اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ڈلے گی ابھی تو وہ چند دن یا ایک آدھ منت رہی تھی اس کے بعد وہ ختم کر دی گئی تھی اس چیز سے آپ بے فکر ہو جائیں کہ آپ کوئی شیمپو کوئی لوشن کوئی پرفیوم چاہے ایک درجل آپ شیمپو لے کر آتے ہیں نو ٹینشن کچھ لوازمات یہ جو ہوتے ہیں جی کاجو بغیرہ جو بھی بادام آپ خجور جتنی مردی لے کے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو یہ رکورٹ اوپر کو ہاں ایسا نہیں ہے آپ کو پاس ساٹھ کلو کا وزن اور آپ نے ساٹھ کلو خضوری ڈالی ہوئی ہے ایسا مت کیجئے گا ہاں باقی کارگو میں آپ بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کو باقی کارگو میں وہ پچاس ریلٹی کے لیتے سے ہم سے لے لیتے ہیں باقی تو وزن کے حساب سے ہوتے ہیں معاملات یہ تو بات ہوگی کلیر آپ کوئی بھی سمان لے کر آئیں سعودی ریبیہ سے نو ٹینشن پاکستانی کسٹم نے بولا کیا ہے سن لیں پاکستانی کسٹم نے یہ بولا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جب مثال کا طور پر سعودی ریبیہ سے آپ یا آپ دبائی مسکت کوئی کتک ہی سبھی آ رہے ہیں تو پاکستانی کسٹم کے حساب سے آپ ساٹھ ہزار ریال کے اراؤنڈ میں سعودی ریبیہ اور پاکستان ٹھیک ہے جی میں دونوں کو بات کر رہا ہوں میں آپ ساٹھ ہزار ریال کے اراؤنڈ میں رقم لے کر جا سکتے ہیں اچھا ساٹھ ہزار میں آپ نے کوئی قیمتی موبائل کوئی قیمتی چیز اپنے بیگ میں رکھے ہوئی ہیں گولڈ وغیرہ وہ بھی اسی میں کسٹ ہوگا یہ اختیاطی طور پر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں اچھا اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے جی سن لیں ابھی آپ وہاں سے آگئے ہیں آپ کے پاس بیس تیسزار ریال پڑے ہوئے ہیں یا آپ نے مثال کو ترپس آپ میں کچھ موبائل فون کسی بھائی بیگم یا کسی کے لیے لے کر رکھا ہوئے کوئی تینشن نہیں آپ کے ائرپورٹ کے اوپر کوئی نہیں پوچھے گا آپ ایزی لی گھار آئیں گے کسٹم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ایک چیز میں تمام پردیسیوں کے لیے بولنا چاہوں گا آپ یہاں سے سعودی ریبیا جا رکھے ہیں یا دبائی مسکت کوئی کہیں بھی جا رہے ہیں لیکن میں سعودی ایک بات کرتا ہوں میں دیکھیں آپ پاکستان سے سعودی ریبیا جا رہے ہیں یہاں پر ایک چیز میں وعدہ کر دوں کہ پاکستان ابھی میں ایک رپورٹ پکارا تھا کسٹم کی طرف سے یہ بھی رپورٹ آجی کراچی رپورٹ سے ہی صرف کراچی رپورٹ کی مطابق بات بتا رہا ہوں آپ کو میں پانچ ہزار تین سو چھتیس موبائل ابھی تک پکڑے گئے ہیں کتنے ساڑھے پانچ ہزار کے اراؤنڈ میں موبائل فونز ضبط کیے گئے ہیں پتہ کیا ہے ابھی موبائل فون میں لے کر آئے ہوں میں تین موبائل تھے میرے پاس پاکستان جب لے کر گیا ہوں تو میرے تو نہیں پکڑے ہیں پتہ کیوں بھائی پانچ سات آئی فون تیرا بزنس ہو گیا یہ پاکستانی کسٹم کے خلاف ورزی ہے آپ سوری اگر دو سے تین موبائل لے کر آتے ہیں ان میں بھی آپ کے ایک ادار یوزیبل ہو تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے تو برحال یہ آپ کو صرف ساڑھے پانچ ہزار کے اراؤنڈ میں موبائل فونز ہی پکڑے گئے تھے یہ چیزیں آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ احتیاط کریں ہاں جو میرے پرتیسی بھائی یہاں پاکستان سے سعودی نیبیہ کا سفر کر رہے ہیں سگرٹ کے پیکٹ ابھی میں ایک بھائی سے میری بات ہو رہی تھی مجھے بول رہے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ایک ڈنڈا یعنی کہ اس میں دس پیکٹ تقریباً یا بارہ پیکٹ سگرٹ کے ہوتے ہیں وہ لے کر آئیں اسے زائد مت لے کر آئیں لیکن بیس پیکٹ سگرٹ کے علاؤ ہیں پاکستانی کسٹم بھی نہیں آپ کو اس کے اوپر پوچھے گی آپ اگر بیس وہ چھوٹے پیکٹ سگرٹ کے یعنی کہ دو ڈنڈے جسے بولتے ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں یہاں جہاں سعودی گورنمیٹ بھی آپ کو اس کے اوپر پریشان نہیں کرے گی لیکن وہ یہی بہو رہے ہیں جی کہ اگر بہتر یہ ہے کہ آپ دس پیکٹ سگرٹ کے وہ جس چھوٹا پیکٹ جو ہوتا ہے وہ دس پیکٹ لے کر آئیں وہ ہی اچھی بات ہے اس کے علاوہ پاکستان سے کوئی بھی کسی قسم کی بھائی ایسی میں بولتا ہوں کہ میڈیسن جو کہ عام روٹین کے حساب سے سیل نہیں ہوتی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کوئی بھی کسی قسم کی نشاور چیز یا نیند کے متعلق کوئی میڈیسن یہ میری بات پلے باندھ لیجے گا یا خاص کر دیسی عدویات وہ آپ پاکستان سے مت لے کر آئیں یا تو آپ کو پاکستانی ایرپورٹ کے اوپر پوچھا جائے گا اگر وہاں سے آتی ہیں بہا آسانی تو یہاں سعودی ریبیا میں بھائی آپ کو پکڑا جا سکتا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ کیا چیز ہے کدھر سے لے کر آئے ہو اس کی لبارٹری ہوگی پھر آپ کی جان چھوٹے گا لبارٹری میں بھائی دو دو تین تین منتھ لگ جاتے ہیں تو صرف بات کر رہے ہیں مقصد یہ ہے تمام پردیسی بھائی ہم یہاں سے تو جب جاتے ہیں بلکل سیولی جاتے ہیں ہمارے پاس مجھے پتہ دو چار پانچ سزار ریال کی شاپنگ ہوتی ہے اس میں گھر کی ضرورتیں ہی ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی کسٹم گیرہ والا مسئلہ نہیں ہے ہاں جب آنا ہے آپ نے آپ گاجر لے کر آئیں مولی لے کر آئیں ساگ لے کر آئیں نون ٹینشن کوئی مسئلہ نہیں ہے گاجر کا حلوہ لے کر آئیں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن دیسی عدویات مت لے کر آئیں اور آپ دوسری بات ہے کچھ ایسی میڈیسن مت لے کر آئیں کوشش کریں یا یہی سے آپ کو گل مل گئے تو وہ بیسٹ ہے